رہنمہ نون لیگ مریم نواز کہتی ہے ہم نے سینہ تان کر جبر کا سامنا کیا نواز شریف سمیت کوئی رہنمہ نہیں رویا ملتان میں کنونشن سے خطاب میں کہا یہ پانچ پانچ دن کی جیلوں میں رو رہی ہیں ہم پانچ پانچ سال سزائے موت کی چکیوں میں کاٹ کر آئے ہیں آج جب ان کی روتی شکلیں دیکھتی ہوں تو نواز شریف پر فخر ہوتا ہے یہ پہلی بار بے فیض ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ بے ساکھیوں پر سیاست کرتے تھے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو تمہارا علاج میں کروں گا پچیس بھئی کو تم نے اسلام آباد لاؤ کرنے کے لیے آنا تھا پھر تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو میں تمہارا علاج کروں گا مسید داخلہ رانہ سنہ اللہ کی عمران خان کو دھمکی کہا تمہیں انہی سیلز میں رکھیں گے جہاں ہمیں رکھا تھا تم پر سکتی نہیں کریں گے کھانے پینے کی ہر چیز دیں گے ایک چیز کے علاوہ ریٹائر آرمی چیف اور سابق صدر پرویز مشرف دبائی میں انتقال کر گئے پرویز مشرف طبیر عرصے سے علیل تھے گزشتہ رات طبیعہ بگڑنے پر انہیں امریکن اسپتال لے جائے گیا جہاں پر وہ فجر کے وقت جہانے فانی سے کوچھ کر گئے پرویز مشرف کی تطفیر کراچی میں کی جائے گی خصوصی تیارہ میت لینے کل دبائی جائے گا ان کی بیوہ سہبہ مشرف دبائی میں موجود بیٹا اور بیٹی بھی دبائی پہنچ گئے پرویز مشرف دوہزار ایک سے دوہزار آٹھ تک صدر پاکستان رہے پرویز مشرف بارہ اکتوبر انیس سو نینیانوے کو سابق وزیر آزم نواز شریف کو ہٹا کر چیف اگزیکیٹیف بنے بعد میں صدر کا عہدہ سمحالہ تین نومبر دوہزار ساتھ کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی عالی عدلیہ کے ججز کو معتل کیا اٹھارہ آگست دوہزار آٹھ کو صدر کے عہدے سے مستعفی ہو کر بیرین ملک چلے گئے جنرل پرویز مشرف گیارہ آگست انیس سو دہنی میں پیدا ہوئے انیس سو چو سٹھ میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی پرویز مشرف انیس سو پینس سٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگوں میں شریک رہے مشرف سات اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو پاک فوج کے سربھنا مقدر ہوئے پرویز مشرف کے انتقال پسد مملکت وزیر آزم اور وزیر خارجہ کا اظہار افسوس مرہوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی پرویز الہی اور فوات چہادی سمیت مختلف دیگر سیاسی رہنماوں کا بھی دکھ کا اظہار چیرمن جوان چیٹس آف سٹالف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا کا پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار تازیت آئیس پی آر کے مطابق تینوں مسلح فاج کے سربراہ نے پرویز مشرف کے لیے دعائے مقصد رکھی کشمیر اور پاکستان یخ جان دو قالب پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یک جہتی کشمیر بنایا جا رہا ہے ملک بھر میں رہ لیا وزیر آزم کا مظفرہ بات میں قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کہا کشمیر کی زمین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہے کشمیر کی آزادی کے لیے معاشی طاقت بننا ہوگا کشمیریوں جیسی قربانی کوئی نہیں دے سکا پاکستان نے ہر فورم پر ہمارا مقدمہ لڑا وزیر آزم آزاد کشمیر کا مظفرہ بات میں قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کہا مودی میں سرنگر جانی کی ہمت نہیں بھارت اپنے غیر قانونی اقدامات سے باز رہے گو انڈیا گو بات کشمیر بنے گا پاکستان شنگر سمیت مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز لگ گئے کشمیری عوام جد جہاد آزادی کی حمایت جاری رکھنے پر پاکستان کے شکر گزار یوم ایک جہتی کشمیر پر طلبہ بھی کسی سے پیچھے نہیں اسلام آباد میں نیجی انیورسٹی کے طلبہ نے نغمہ ریلیس کر دیا ایک ارب ڈالرز کے لیے آئی ایم ایف نے پاکستان کے سارے کھاتے کھلوا دیئے وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں آئی ایم ایف کا وفق ہر کتاب دیکھ رہا ہے ہمیں زندہ قوموں کی طرح زندہ رہنا ہے کشکول آگے کر کے نہیں ملکی وسائل پیدا کر کے بھیکاری پن سے نجات پائیں گے رینما پی ٹی آئی فرو خبیب کے حکومت پر وار کہا موجودہ حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی سیاسی اور معاشی نظام کو تباہ کیا گیا ہے مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے والا ہے ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان کراچی کی اتوار بازار بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام شہری کہتے ہیں سبزیوں کے دام عام بازار کے برابر ہیں سرکاری نلخوں پر عمل نہیں کیا جا رہا جماعت اسلامی کو جو چیٹیں ملیں جس انداز میں جس طرح سے ملیں منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو منڈیٹ ہے اس کو بھی تسلیم کریں بلدیارتی اندخابات میں منڈیٹ ملا ہے کراچی کا میئر تو پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا وزیر محنت سین سعید غنی کہتے ہیں دوبارہ گنیٹی میں جماعت اسلامی کی دو نشش سے کم ہو گئی ایم کیو ایم پینتس سال میں کراچی کو ترقی نہیں دے سکی ایف نائن پارک میں خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کے کیس میں اہم پیش شخص اسلامباد پولیس نے مرکزی ملزم کا خاکہ تیار کر لیا اریپور میں جائیدات کے تناظر پر فائرنگ پانچ افراج جابا حق تین زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا امریکی لڑاکہ تیارے نے چین کے جاسوس غبارے کو مار گرایا غبارے کا ملبہ بہرہ اوکینیوس میں گرا امریکی صدر جو بائیڈن کی امریکی فوج کو مبارک باہد امریکی وزیر الدفاع نے کہا کاروائی قانون کے مطابق چیز ہے کوئٹا میں پی ایس ایل کے نمائشی میچ بکٹی سٹیڈیا میں کوئٹا گلیڈیڈرز نے پشاور ظلمے کو دلچسپ مقابلے میں تین رن سے شکست دے دی گلیڈیڈرز نے پانچ بکٹ پر ایک سو چھراسی رنز بنائے افتخار احمد نے وہاں بریاس کے چھکے جڑ دیئے آخری اوور میں چھے چھکے جڑ دیئے ظلمی کی ٹیم سات بکٹ پر ایک سو اکیاسی رنز بنا سکی افتخار احمد مین آف دی میچ قرار کوئٹا کے پرجوش عوام کی میچ کے لیے بڑی تعداد میں سٹیڈیا آمد اور پاکستان کرکٹ ٹیم مارچ کے آخر میں شارجہ میں اغوانستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنڈی میچز کھیلے گی سربرا پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیڈی کا ٹوئٹ کہا سریز سے اغوانستان کی اوستیڈیا کے خلاف ملتوی ہونے والی سریز کا ازالہ ہو سکے موسیقی